ویلکم ٹو بیک آئی بی آجیری سکولیشپ کے حوالے سے آج ہمارا لیکچرز ناریشن پارٹ ٹو ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا ناریشن میں کس طریقے سے جو ہے سبجیکٹ اوبجیکٹ جو ہے چینج ہوتے ہیں تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایمپیرٹیو سینٹنس اور اس کے بعد جو ہے ایکسلیمیٹر سینٹنس بیری امپورٹن ہے مگر اس سے پہلے کچھ ایم آپ کے لیے ہے رولز کو فالو کرنا ہے اب دیکھیںڑاگڑاڑک سپیچ میں کچھ امپورٹنس ہیں آپ دھیان سے دیکھیں رولز کو فالو کرنا ہے اب دھیان سے دیکھنا کہ present indefinite seeds کے بات کریں اگر present undefinite تینس آئے تو آپ کو پاسندifique میخواہ کرنا ہے ہßes سے Fairy تینس بڑا میں کچھا سنٹھا اور دیفنیٹ کو آپ کریں گے پاسندفین تینس میں اور پاسنڈیفینٹ کو آپ کریں گے پاس پرفیک میں .... USB دھیان سے دیکھنا کس طریقے سالا پروسس ہم آپ کو بتاتے ہیں جب آپ سنٹھا ہوں گوڑا تو ہم یوڑ کریں گے پاسنڈیفینٹ کے ہیلپنگ اور ٹھیک ہے جب پاسنڈیفینٹ ہوگا تو اس کو کرنگ پاسپرفیک Benjamin اس کو موڈ میں ٹھیک ہے اس طریقے سے کنٹینس پریزنٹ کنٹینس کو ہم پاس کنٹینس میں کنورٹ کریں گے اور پاس کنٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینس میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پر فیچر کے لیے جسے گوڑھ گوڑہ بن بین ٹھیک ہے اور پرفیٹی پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا تو وہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہوگا اور پاسٹ پرفیکٹ نو چین مطلب پاسٹ پرفیکٹ نریشن میں چین نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پر یہ سارے چینج نہیں ہوتے سیم ٹی سیم اور کون سی کنڈیشن ہے یہ ہے آپ دیکھیں کہاں پر آپ کو جو ہے چینج کرنا ہے اگر آپ کی رپورٹنگ سپیچ پریزنٹ میں ہے دھیان سے دیکھنا اگر آپ کی رپورٹنگ سپیچ پریزنٹ میں ہے تو اس میں جسٹ ہم کیا چینج کریں گے سبجیکٹ اور آبجیکٹ چینج کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی رپورٹنگ سپیچ کس میں ہے پاسٹ میں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ جو ہے اس کو تبدیل کریں گے ٹھیک ہے کس طریقے سے دھیان سے دیں گے اور فرسٹ جو ہے اس کو سول سوری سول نہیں اس کو جو ہے کرتے ہیں نریشن میں کروڑا ہے میت کو پڑھا کے پڑھا کے جو ہیں یہی حال ہوگی ہے اب دیکھو ہی سیس یو آر گھوڈ ٹھیک ہے ہی سیس ہی سیس دیٹھ ٹھیک ہے دیٹھ اس سوال اب یوں فرسٹ پرسن ہی فرسٹ پرسن ہم کس کے ساتھ چینج کرتے ہیں یہ فرسٹ رول فرسٹ لائکچر نریشن کی آپ کو ہم نے بتایا ہوا ہے یوں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن چینج ہوتا ہے اوبجک کے ساتھ اگر سیس کے آگے کچھ نہیں مطلب می ہے یہ کانسپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے می تو جب یوں کو ہم می سے کنورٹ کریں گے تو کیا ہو جائے گا آئی ٹھیک ہے ہی سیس دیٹھ آئی ایم گوڈ ٹھیک ہے یہ پریزنٹ ہی رہے گا مگر ہی سیڈ یوں آر گوڈ دھیان سے دیکھیں ہی ڈولڈ ڈیٹھ اب دیکھیں یہ پاسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کو پاسٹ میں ہم کنورٹ کریں گے یوں یوں سیکنڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن جب اوبجکٹ سے ہوگا می ٹھیک ہے جب یوں می سے کنورٹ ہوگا تو کیا ہو جائے گا آئی ٹھیک ہے یوں میں کنورٹ ہوگا کیا ہو جائے گا می می جب سبجکٹ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے آئی ٹھیک ہے آئی ہوتا ہے he told me that I دیکھو یہ ہے پاسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پاسٹ ہم جو ہے شو کریں گے you are I was good اس ٹائپ کے جو ہے کچھ پڑیں گے ٹھیک ہے تو آئیے اب چلتے ہیں ہمارا سیکر لیکچر کی ایمپورٹنس اب ایمپیریٹیو سینٹنس کیسے بلد ایمپیریٹیو میانز حکم دینا ٹھیک ہے حکم دینا سجیش کرنا ٹھیک ہے فار بیٹ کرنا ایڈوائز دینا یہ سارے کسار جو ہمپیریٹیو سینٹنس میں آتے ہیں دیان سے دیکھیں کس دنی the teacher said to student teacher said to student open your not book جو teacher ہے وہ student کو بولا ہے ٹھیک ہے open your not book تو وہ کیا بولا ہے کیا order دے رہا ہے suggest کر رہا ہے یا advise کر رہا ہے teacher کبھی advise نہیں کرے گا ٹھیک ہے teacher کبھی جو ہے اس کو جو ہے suggest بھی نہیں کرے گا کس طریقے جملے کے سافت سے میں آپ کو بولا ہوں ٹھیک ہے teacher said open your book وہ کیا کر رہا order کر رہا ہے ٹھیک ہے teacher class میں آیا open your book ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا order دھیان سے دیکھیں said کو ہم ہٹائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے the teacher order the students open their not book اب دیکھو you کو ہم نے convert کیا ہے کس کے ساتھ object کے ساتھ ٹھیک ہے student ہے تو student بہت سار ہیں تو کیا ہو جائے گا they are the teacher order the students open their not book یہ first lecture میں آپ دیکھیں یہ process جو ہے آپ کو جو ہے complete سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے subject کو object کے ساتھ first person کو third person اور second person کو first person میں کس طریقے سے کرمر کرتے ہیں یہ first lecture آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے she said do not go home she said do not go home اب she جو ہے وہ کہہ رہی ہے اس نے بولا ہے کہ do not go home مطلب اس نے کیا کیا انکار کیا جب بھی انکار کا جو ہے process کوئی sentence میں آئے تو آپ فار بیٹ لگا نا ہے she فار بیٹ می ٹھیک ہے she فار بیٹ می کسے بولی she said me do not go home do not go home مطلب مجھے بولی she فار بیٹ می to go home to go home ٹھیک ہے she said you she said you had better sleep now she said یہ بولی ہے you had better sleep now اب بھی اچھا وقت ہے سونے کا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریے she کیا کریے اسے suggest کریے ٹھیک ہے مطلب advice ڈے رہی ہے suggest بھی کریے دونوں possible ہے you had better sleep now تو she advise me to sleep then now کو ہم change کرتے ہیں دین میں یہ سارا کا سارا process ہم نے سمجھایا ہوا ہے first lecture میں she suggest sleep them ڈے رہی ہے کہ she suggest sleep them اب دیکھیں یہ جملہ sentence ایسا ہے کہ اس میں advice بھی آپ کو لگ رہا ہے you had better sleep now ایک advice مشورہ آپ دے رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک suggest بھی کریے دونوں possible ہے she advised me to sleep then she suggest sleep then ڈے رہی ہے تو next ویڈیو آ رہی ہے سینٹینس کی موسیقی